سیمی کنڈکٹرز لاسٹ ٹائم ہم نے سیلیکونز کا ٹاپیک فینش کیا ہے سیلیکونز اور بیسیکلی پولیمرک کمپاؤنڈز آف سیلیکون جس میں سیلیکون کے ساتھ الکائل چینز لگی ہوئی ہوتی ہیں دو اور باقی دو دو اس کے بانڈز ہوتے ہیں وہ اوکسیجن نے اس کے ساتھ بنائے ہوئے ہوتے ہیں یعنی بیسیکلی سیلیکون اوکسیجن ہی نیٹورک ہوتا ہے سوری سیلیکون اوکسیجن نیٹورک ہوتا ہے جس میں اوپر نیچے انسٹیڈ آف اوکسیجنز ہمارے پاس سیلیکون گروپس لگے الکائل گروپس لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس کے مختلف پروپٹیز ڈسکس کی تھی اند یوزز دیکھے تھے سیلیکونز کے آج جو ہمارا ٹاپک ہے that is not exactly related to سیلیکونز اور سیلیکون آج جو ہمارا ٹاپک ہے it is basically سیمیکنڈکٹر and سیمیکنڈکٹر مٹیریل کی پروپٹیز سیمیکنڈکٹر ہم لوگ کیوں ابھی پڑھ رہے ہیں because جو گروپ 4A تھا جو سٹارٹ میں بھی میں نے آپ کو اس چیپٹر کے بتایا تھا کہ اس کا جو سب سے ٹاپ والا element ہے which is کاربن it's a non metal اس کے علاوہ جو second and third element ہے اس کا which is سیلیکون and germanium these two are metalloids یا ہم ان کو سیمیکنڈکٹر بول دیتے ہیں یا آپ سب سے ٹاپ والے کو کہہ لو it was a non conductor sorry کاربن is a non conductor in its pure form سیمیکنڈکٹر and جو نیچے والے ہیں which were the important two 10 and lead 10 is sn and lead is pb plumbum so یہ والے جو دو تھے they were purely conductors so this is an interesting property کہ اس گروپ یعنی group number 4A کے جو سب سے اوپر والا ہے it is purely a non conductor ٹھیک ہے اگر پیور فارم میں آپ کاربن کو لو for example in diamond اس کے جو نیچے والے دو ہیں they are semi conductors and سب سے جو نیچے والا ہے it is a conductor so اس وجہ سے ہم اس سیمیکنڈکٹرز کے ٹاپک کو گروپ 4A کے اندر study کر رہے ہیں سیمیکنڈکٹر materials آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ کیا کیا باتیں دیکھیں گے آج کے لیکچر is going to be very interesting and very informative first of all we'll see کہ سیمیکنڈکٹر جو ورڈ ہے یہ ہوتا یہ کن کن چیزوں کو کہتے ہیں ہم سیمیکنڈکٹرز definition ہم دیکھیں گے اور ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کس کس قسم کے materials جو ہیں وہ normally سیمیکنڈکٹرز ہوتے ہیں secondly ہم لوگ بات کریں گے کہ what are the types of سیمیکنڈکٹرز جن کے اندر intrinsic and extrinsic سیمیکنڈکٹرز are the two types ہم ان دو types کے بارے میں بات کریں گے thirdly we'll talk about the structure of semiconductors ان کا structure کیا ہوتا ہے and we'll try to answer the question کہ current کس طریقے سے pass کرتا ہے semiconductors کے اندر سے how current passes through the semiconductors ٹھیک ہے اس کے علاوہ we'll be talking about doping کا process کیا ہوتا ہے and doping کے اندر dope کرنے کے بعد ہمارے پاس pn type materials کیا چیزیں کہلاتی ہیں and transistors کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا introduction لیں and then finally we'll be talking about what are the effect of heats and not not heats heat sorry what is the effect of heat and light on conductance semi conductors جو ہیں ان کی conductance پہ heat or light سے کیا فرق پڑتا ہے and we'll also try to why are semi conductors semi conductors why is carbon not a semi conductor while silicon is a semi conductor it is a very basic question you must understand by now but we'll a little understanding all right so let's start with the very basics what is the definition of a semi conductor and which types of materials are called semi conductors so first of all the definition semi conductor کسی ایسے material کو کہا جاتا ہے جس کی جو conductance ہے یا جو بجلی پاس کرنے کی صلاحیت ہے وہ variable ہو یعنی یہ آپ کے ہاتھ میں ہو کہ آپ اس کے اندر کتنا current پاس کرا سکتے ہو ٹھیک ہے یعنی electrical conductance conductance کہہ لو یا resistance کہہ لو ایک ہی بات ہے ایک دوسرے کا یہ الٹ ہوتے ہیں جتنی resistance زیادہ ہوتی ہے اتنی conductance کم ہوتی ہے تو electrical resistance یا conductance جو ہوتی ہے اگر وہ variable ہو یعنی وہ آپ کے ہاتھ میں ہو آپ خود change کر سکتے ہو تو ایسے material کو ہم کہتے ہیں کہ then it is a semi conductor ٹھیک ہے ایک اور definition یہ جو بھی پہلی definition it is widely used اس کے علاوہ there is another definition کہ کوئی بھی نہ ہو ٹھیک insulator بالکل ہی current pass نہیں کراتا conductor جو ہوتا ہے وہ proper سارے فلو کے ساتھ current pass کراتا ہے اور اگر central اس کا material ہو اس کو ہم semi conductor کا نام دے دیتے کیونکہ کچھ properties اس conductors والی ہیں کچھ insulators والی semi ویسے word کا مطلب ہوتا half جیسے باتا باتا semi circle semi circle means half circle this is actually a semi circle this is a complete circle then to semi circle half circle half half conductor so partially conductor partially insulator that's why it's called a semiconductor so these are the two definitions secondly we are now going to see the what are the two types of conductors sorry we also want to see what are the different materials which are semiconductors جو semiconductor materials ہیں یہ semiconductor materials are of two types they are either elemental elemental مطلب کہ پہ اور کوئی element جو ہوتا ہے وہ semiconductor ہوتا ہے یا یہ compounds کی form میں ہمارے پاس semiconductors ہوتے ہیں let's look at this table this table is actually the elemental semiconductors ہمارے پاس silicon اس category کے اندر آتا ہے germanium اس category کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے you might be thinking کہ انہوں نے aluminium کو اس میں کیوں ڈالا ہو ہے aluminium is a metal but it is not that good conductor of electricity but you might be thinking aluminum three electrons ہوتے ہیں so it must be a very good conductor of electricity but we look into it یہ پہلی والی definition تھی semiconductor کی ہم نے کیا definition لکھی تھی پہلی it has a variable electrical conductance آپ کی electrical conductance آپ خود بدل سکو تو then it is called a semiconductor so using that definition aluminum is also semiconductor so these are a few they are semiconductors and the rest of them are not semiconductors اس کے علاوہ ہمارے پاس پورے کے پورے compounds بھی semiconductors ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے and a few of the examples could be lead sulfide Pb is 2 or you can have silicon carbide SIC اس طریقے سے پورے پورے compounds بھی ہوتے ہیں جو semiconductors کے طور پہ behave کرتے ہیں now let's move on to the second part we are now going to see what are the two types of semiconductors intrinsic and extrinsic semiconductors intrinsic semiconductor semiconductor بزاتے خود جو ہوتا ہے پیور فارم کے اندر اس کو بولتے ہیں لیکن کسی semiconductor کے اندر اگر باہر سے آپ کو یہ ایک impurity اس کے اندر ایڈ کر دو for example this was a semiconductor جس میں یہ سارے ایٹمز آپس میں جڑے ہوئے تھے for example silicon ہی لے لو ہر silicon کے چاروں سائدوں پہ ایک 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 سیلیکون لگا ہوئے for example this is a silicon اس کے ساتھ چار سلیکون لگے ہوئے ہیں sorry this one this one and this one یہ اس والے silicon سائد پہ چار سلیکون لگے ہوئے ٹھیک ہے اسی در آپ کوئی بھی سلیکون دیکھ لو اس کے سائد پہ چار سلیکون لگے ہیں this is pure silicon structure اب اس silicon کی structure کو اگر ویسے آپ دے دیا جائے تو then it is called intrinsic semiconductor لیکن اگر اسی silicon کے اندر میں درمیان میں کوئی ایک ایٹم جو ہے وہ replace کر دوں فر اگز اگر فوس فورس کے ساتھ تو اب اس سلیکون کو میں intrinsic نہیں اب اس کو میں extrinsic semiconductor بولوں گا اور اس کے اندر normally impurities add کی جاتی ہیں impurities کیوں add کی جاتی ہیں impurities are added to change the electrical conductance conductance so now اب یہ phosphorus ایٹم ایک ڈالنے کے بعد یہ intrinsic semiconductor نہیں بلکہ extrinsic semiconductor کہلائے گا because اس کے اندر ایک impurity ڈالی جا چکی ہے اور اس impurity کو کیوں ڈالا گیا ہے تا کہ electrical conductance change ہو جائے for example ویسے ایک silicon جو ہوتا ہے اس کے گرد چار electron ہوتے ہیں اس کے last shell کے اندر اور ایک اور silicon جو ہے اس کے گرد بھی چار ہی electron ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر ہوتا 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 کہ یہ جو ہے یہ structure ہے this is called ideal structure اب ideal structure کا مطلب یہ ہوا کہ اگر real life کے اندر کبھی بھی silicon یوں نہیں جڑے ہو سکتے یا آپ کہہ لو کہ یہ electron کبھی بھی یوں درمیان میں انٹرائپٹ نہیں ہو سکتے چونکہ کچھ کا ہے تو یہاں پہ ایک خالی جگہ بچ جائے گی جس کو ہم we represent as a hole ہم اس کو بول دیتے ہیں this is an electron اور اس جگہ کو we call this is a hole so یہ تو صرف ایک silicon کے ساتھ ہوا ہے نا ہو سکتے سو پڑھے ہون میں سے چار پانچ کے ساتھ یوں ہو جائے تو basically these are the free electrons جو current pass کراتے ہیں and these are the free holes جتنے current pass کراتے ہیں تو جتنے holes اور electrons زیادہ ہوں گے اتنی جو ہے وہ electrical conductance زیادہ ہوگی ایک چیز تو یہ clear ہوگی لیکن کبھی کبھی آپ یہ کرتے ہو کہ آپ بزاتے خود درمیان میں ایک تیسرا element ڈال دیتے ہو اگر phosphorus ڈال دو phosphorus کو آپ کو پتہ ہے چار نہیں ہوتے بلکہ پانچ ہوتے چار تو بانڈز سیلیکون کے ساتھ بنا دے گا پانچ وہ ایک electron جو ہے وہ free چھوڑ دے گا اپنا ٹھیک ہے and this electron will also then be responsible for what do you say conductance ٹھیک ہے تو یہ دو processes میں دفع پھر سے repeat کر دیتا ہوں یہ بہت important پہنے پہنے کو points بتائیں ایک تو یہ کہ جب کوئی سیلیکون جب کوئی بھی سیمی کنڈکٹر انٹرنز سٹیٹ میں ہوتا تو انٹرنز سٹیٹ میں وہ electricity مولیکیوز جو ہوتے ہیں وہ موف کر رہے ہوتے ہیں and electrons کے پاس ہو سکتا ہے اتنی انرجی ہو کہ وہ vibrations کی انرجی کی وجہ سے وہ اس ایٹم کے اندر سے نکل جائیں تو ایٹم کے اوپر ایک ہول یا پوزیٹیف چارج آ جائے گا اور وہ خود electrons باہر چلے جائیں and وہ جو جو electrons ہیں they will actually responsible for passing electricity then دوسری possibility یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی کم hole zone اور electron zone کچھ materials ایسے ہوتے ہیں جن میں بالکل ہی نہیں ہوتے دائمینڈ پیور ڈائمینڈ کے اندر ایک بھی electron آپ کہہ لو نہیں ہوتا جو electricity کو کنڈک کرا سکے ڈائمینڈ اور سلیکون میں کیا فرق ہے سلیکون کے چار طرف میں سلیکون لگا دوں اور اسی سٹرکچر کو میں آگے کنٹینیو شروع کرنا شروع کر دوں تو یہ پورا کیا کہلاتا ہے جبکہ اگر یہی پورا پروسس میں کاربن کے ساتھ کرنا شروع کر دوں کاربن تیٹرہ نہیں صرف کاربن کا ایٹم آپ نے ریپلیس کی ہے سلیکون سے کاربن بھی کسی حد تک اپنے الیکٹرون کو فری چھوڑتا ہوگا نا کاربن میں کیا پرابلم ہے یہ question میں نے آپ شروع میں کہا تھا نا سلیکون اس کی ریزن یہ ہے کہ سلیکون 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 کا نکلنا is very easy کیونکہ اس کا size بڑا ہے اور اس کی ionization energy جو ہے وہ کم ہے less ہے تو اس کے اندر سے ایک الیکٹرون بہت ہی easily باہر نکل سکتا ہے لیکن اس کے چونکہ size کم ہے تو اس کا نیوکلئیس ہے کاربن کا وہ بہت زیادہ فورس کے ساتھ کھینچ رہا ہوگا تو اس کے اندر سے ایک الیکٹرون کا نکلنا مشکل ہے اور کاربن کا نیٹ ورک ہے اس لیے اس کے اندر الیکٹرون اور ہولز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں almost ہوتے ہی نہیں اس وجہ سے diamond is a non conductor and hence it is a non metal while silicon is a partially a conductor کچھ electron hole pairs ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا اور اس وجہ سے we call it a semiconductor لیکن let's assume there is an element a جس کے اندر کچھ ہیں لیکن آپ چاہتے ہو کہ ہم نے start میں کہا تھا semiconductor وہ آپ چینج کر سکتے ہو they have variable resistance ہم نے بات کی تھی کہ آپ ان کی مرضی سے کبھی زیادہ pass on کرا سکتے کبھی کم کروا سکتے ہو اگر یہاں سے ایک کاربن ہٹا دو پھوست فوسفورس ڈال دو ایک 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 ٹھوست پانچ الیکٹرون چار تو اس نے کاربن کے ساتھ بانڈ ایک فری کارتے جاؤگے تو جتنا آپ اس کو extrinsic بناتے جا رہے ہو extrinsic semiconductors actually have more conductance ان کے اندر سے زیادہ electricity pass کرتی ہے ٹھیک ہے you should understand this so i hope آپ کو یہ بات سمجھ آگی کہ what are intrinsic and extrinsic type of semiconductors now let's look at that table again آج ہم نے structure and how the current passes through the semiconductors okay this is a picture of how a semiconductor network is یہ آپ کے پاس silicon ہیں جن کے چاروں طرف کو silicon attach درمیان میں آپ کو یوں کر کے dot یہ لائنز نظر آرہی ہیں یہ گری کلر کی لائنز یہ آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ this is the region in which the electron pair is enclosed and these are basically sigma bonds sigma bonds ہوتے ہیں جب دو ایٹم آپ کے پاس ہونا this is atom A and this is atom B اور ان کے درمیان جو shared pair of electron ہے اگر بالکل اس لائن کے پاس پاس ہو جو لائن ان دونوں کو جوڑ رہی ہے اگر اس کے پاس پاس ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں sigma bond اور اگر وہ بہت ہی دور کر کے وہ electron pair ہو یعنی ایک electron یہاں پہ اور ایک یہاں پہ پڑھا ہوا تو then we call it a pi bond ٹھیک ہے it is a very strong sigma bond یا آپ دیکھ سکتے ہو یہ مختلف sigma bonds ہیں ہر silicon کے اب ہر silicon نے دیکھو یہ والا silicon ہے this silicon جو جس کو میں ابھی blue سے mention کر رہا ہوں یہ اس نے ایک white جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ actually یہ جو black والا electron ہے یہ actually یہاں پہ تھا یہ black میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں these are free electrons اور یہ جو white میں نظر آ رہے ہیں these are holes اب یہ جو black آپ کو dot نظر آ رہا ہے یہ actually یہاں پہ white والی جگہ پہ تھا لیکن energy اس نے اتنی gain کر لی کہ یہ یہاں سے باہر نکل گیا اور یہ جب یہاں سے نکلا تو ایک electron اور hole کا pair create ہو گیا اب دیکھو اس میں total number of silicon atoms کتنے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8 یہ آپ میں کہلو 4 into 1,2,3,4,5 20 silicon atoms ہیں اس پورے structure کے اندر جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے screen کے اوپر اور اس میں electron hole pairs دیکھو کتنے ہیں 1,2,3,4,5 5 electron hole pairs اگر یہی چیز ایک metal ہوتی تو کیا ہوتا ہی free electrons بھی ہونے چاہیے یہ ہر sodium کے ساتھ ایک ایک free electron اس نے اپنا 20 میں چھوڑا ہوا ہوگا درمیان میں ایک پورا sea of electrons ہوگا اور اس وجہ سے اس کے اندر electrical conductance اگر x ہے تو اس semi conductor کے اندر silicon کے اندر جو electrical conductance ہے that is x by 4 یعنی 4 گناہ اس سے کم ہے کیونکہ اس میں 20 free electrons تھے اس میں 5 free electrons ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھو کہ semi conductors میں by default ان کے اندر electrical conductance کم ہوتی ہے ٹھیک ہوگی یہاں تک بات اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر سے اگر electricity پاس کرے گی تو وہ کرے گی کیسے اب آپ دیکھو یہ وہی والی picture ہے اس picture میں اب ہم نے یہ کیا ہے کہ site پہ ایک battery connect کر دی ہے ٹھیک ہے اب battery میں آپ دیکھو ہمیشہ ایک high potential ہوتا ہے جس site پہ positive charge ہوتا ہے and ایک low potential ہوتا ہے ٹھیک ہے this is low potential and this is high potential اور current high کی طرف جو ہیں electrons attract ہوتے ہیں so basically کیا ہوگا کہ یہ جو یہاں پہ positive charge ہے یہ اس site پہ positive charge کی form میں آگیا اور جو یہاں پہ negative charge ہے یہ اس site پہ negative form پہ آگیا اب کیا ہوگا کہ جو electrons ہیں وہ attract ہوں گے اس والی site کے اوپر اور جو holes ہیں وہ اس site پہ attract ہوں گے ٹھیک ہے holes میں آپ کو repeat کر دیتا ہوں holes physically کچھ بھی نہیں ہوتے holes physically have no meaning actually جب کسی جگہ سے electron چلا جاتا ہے تو اس جگہ کو پھر ہم ایک hole کہہ دیتے ہیں یعنی actually یہ نہیں ہے کہ یہ اگر ایک بندہ کھڑا ہوتا تو اگر یہ بندہ ہی چلا جائے یہاں سے تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں بچے گا پھر ہم اس خالی جگہ کو hole کہہ دے ہوتے ہیں ٹھیک ہے this is basically electron جب electron چلا جائے گا اس خالی جگہ کو space کو ہم hole کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ space کے اوپر ایک positive charge آ جاتا ہے کیونکہ electron donation والا effect آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ assume کر لو کہ these holes are kind of positive charges so these positive charges are going to move towards the negative charge ٹھیک ہے and these negative charges جو کہ electrons تھے یہ positive کی طرف آئیں گے and definitely electricity pass ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے so جتنے holes and electrons زیادہ ہوں گے اتنی electricity زیادہ پاس کرے گی directly proportional to conductance ایک ہی بات ہے ٹھیک ہو گیا this is it for this lecture آج کی لیکچر کو میں جلدی سے summarize کر دیتا ہوں we started from the fact کہ جو آپ کا group 4A ہے اس کے اندر ہمارے پاس تین دو materials ایسے ہیں جو پیورلی semi-conductors ہیں جن میں silicon and germanium شامل ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ definition of materials definition sorry semi-conductors کن چیزوں کو کہتے ہیں semi-conductors کی دو definitions ہیں ایک تو ایسے materials جن کی variable electrical conductance or resistance ہو یعنی جو آپ کے ہاتھ میں اور آپ خود بدل سکو یا پھر یہ کہ یہ کسی حد تک electricity کو pass on کرائیں اور باقی نہ کرائیں ٹھیک ہے تو یہ دو definitions ہیں ان کی semi-conductor materials کتنے قسم کے ہیں کچھ تو elemental materials ہوتے ہیں پیور elements جو اس کا آپ کو predictable میں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ compounds ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس lead کے اور silicon کے اور group 4A کا بڑا important role ہے semi-conductors کے اندر اس کے بعد intrinsic اور extrinsic type کو ہم نے بہت ڈیٹیل کے اندر دیکھا ہم نے دیکھا کہ ہم impurities ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس impurities ایڈ کرنے کے process کو بھی کال doping ٹھیک ہے تو آج ہم نے doping دیکھ لی کہ doping کس طریقے سے کی جاتی ہے اور doping سے کیا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ electricity pass on کر آ سکتے ہو بکاوز electron اور holes زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایڈیل سٹرکچر روم ٹیمپریچر پہ کیسے ہوتا ہے ایک انٹرنزک سٹرکچر یا پیور فارم کے اندر ایک سیمی کنڈکٹر کیسے ہوتا ہے دیکھنے میں اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب آپ ایک سٹرنزک اس کو بنا دیتے ہو یعنی آپ ایک ایک ایمپوریٹی ڈال دیتے ہو سو اس سے کیا افیکٹ ہوتا ہے اور بیسیکلی کنڈکٹنز بڑھ جاتی ہے پھر ہم نے ایک ایمپورٹنٹ کوسچن کا آنسر دینے کی کوشش کی کہ کاربن جو ہے یہ کیوں ایک سیمی کنڈکٹر نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ کاربن کا جو کہ بہت چھوٹا سائز ہے تو اس کے اندر الیکٹرونز لوس نہیں ہو پاتے لیکن سلیکون کے اندر وائبریشنز کی وجہ سے الیکٹرونز ایزی لی بائر ریموو ہو جاتے ہیں سلیکون ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ پاس کرا سکتے ہو in the presence of a few holes ساتھ اس وقت اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے کمپیریزن بھی کیا ایک میٹل اور ایک پیور سیمی کنڈکٹر کا کہ how do they behave and this is how we saw کہ positive or negative potential create ہو جاتا ہے and holes move to the negative potential and electrons move to the positive potential side of the battery in the next lecture ہم اسی lecture کو continue کریں گے semi conductors ہی کے lecture کو اور جو اس سے next topics اب remaining ہیں جن کے اندر heat and light effects رہ گئے ہیں heat and light effects ہم نے ان کو اب ڈیٹیل کے اندر study کرنا ہے اور اس کے لاوہ ہم نے transistors pn junctions ڈائوڈ وغیرہ کا introduction لینا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور semi conductors سے ان کا کیا تعلق ہے موسیقی موسیقی